فرنس آپ سبی کا بہت بہت ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل سب کے سب پر تو آج کے اس فوٹو شاپ ٹیٹوریل میں آپ سبی کو یہ بتانے والا ہوں کہ چینل ماسکنگ کیسے کیا جاتا ہے فوٹو شاپ میں فرنس یہاں سے آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سبی کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ آپ کے لیئر پینل میں چینل ہے یا نہیں اگر یہ چینل اوپن نہیں ہے یہ چینل آپ کا لیئر پینل میں نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ ونڈو میں آ کر کے یہاں پر چینل اوپن کر لیں یہ چینل پہ ہی سارا کام ہونا ہے تو چینل کو یہاں پہ دیکھنا ضروری ہے تو فرنس یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اس سکائی والے بیک گراؤنڈ کو ہٹاتے ہیں اس کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اگر ایمیج کو دیکھیں گے تو بہت مشکل ہے اگر پینٹ ٹول وغیرہ یا کسی دوسرے ٹول سے سلیک کر کے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو پوسیبل نہیں ہو پائے گا اس لیے ہم لوگوں کو چینل ماسکنگ کی ضرورت پڑتی ہے اب چینل ماسکنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو آر جی بھی سمجھنا ضروری ہے تو آر جی بھی میں ریڈ گرین اور بلو کلرز ہوتے ہیں اور یہ تینوں کلر مل کر ایک ایمیج کو کریٹ کرتا ہے جیسا کہ آپ ایک کلر پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اگر صرف ریڈ کو اوپن رکھا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو دو چیزیں ملیں گے ایک برائٹ کلر ملے گا اور ایک ڈارک کلر ملے گا جو برائٹ ہوگا وہاں پر سمجھیں کہ ریڈ یوز ہوا ہے اور جہاں ڈارک کلر یوز ہوگا وہاں پر دوسرے کلرز یوز ہوئے ہیں تو جہاں پر برائٹ دیکھ رہا ہے یہ سب سے زیادہ برائٹ دیکھ رہا ہے یعنی یہاں پر ریڈ زیادہ یوز ہوا ہے اگر میں گرین پر آؤں تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جہاں پر سب سے زیادہ bright ہے وہاں پر green use ہویا ہے یہ دیکھیں یہاں پر green ہے یہ bright ہے اس میں بھی تھوڑے green ہے لیکن اس پر بھی green ہے یہ جو green یا red ہے وہ پورے image میں use ہویا ہے لیکن کہیں پر زیادہ ہوتا ہے کہیں پر کم ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے اب اگر میں blue پہ آؤں تو یہاں پر سب سے اچھا result آپ لوگوں کو ملے گا یہاں پر dark اور bright کا بہت اچھا combination مل رہا ہوگا دیکھیں یہ جو sky ہے یہ زیادہ bright ہے لیکن جو آپ کی image ہے یہ بہت زیادہ dark ہے اس سے ہم لوگوں کو بہت اچھا result مل سکتا ہے تو جو آپ لوگ کام کریں گے وہ blue والے channel پہ کام کریں گے اب اس کے بعد یہاں سے ایک alpha channel create کرتے ہیں تو alpha channel کیسے create کریں گے اس کے لیے آپ اپنے keyboard سے control press کریں اور اس thumbnail پہ click کریں اور اس کے بعد یہاں سے آپ layer mask پہ جب click کریں گے تو automatic یہ alpha channel open ہو جائے گا اب اس alpha channel پہ آ جائیں گے ہم لوگ control d سے d select کر دیجئے selection کو اور اس alpha channel کو select کر لیں گے اب جو بھی کام کریں گے ہم لوگ وہ اس alpha channel پہ کام کریں گے ہم نے red green اور blue تینوں کو چھوڑ دیا یہ selection ہم نے اس لیے بنایا تھا تاکہ ہمارا جو background ہے اسی پہ کام کیا جا سکتا ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے اور اپنے original image پہ بہت زیادہ effect نہ پڑے تو چلیے alpha channel پہ آتے ہیں اور یہاں سے level کو ٹھیک کرتے ہیں level کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کا shortcut ہوتا ہے control l یا پھر آپ کو یہ ملے گا image میں image میں آ جائیں اور یہاں پر آپ کو adjustment ملے گا اور یہاں پر level ملے گا یہاں سے بھی آپ level ٹھیک کر سکتے ہیں اب اس level کو صرف کرنا یہ ہے کہ اس side سے dark کرنا ہے اور اس side سے bright کرنا ہے تو جو brighter area ہے وہ اور زیادہ bright ہو جائے گا اور جو darker area ہے وہ اور زیادہ dark ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور اس کو بھی تھوڑا سا آگے بہت زیادہ بھی نہیں بڑھانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو original تصویر ہے یہ جو پیڑ ہے اس میں یہ جو اس کے edges ہیں خراب ہو جائیں گے اس لئے بہت زیادہ بھی نہیں بڑھانا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ okay کر دیجئے اب okay ہو جانے کے بعد اب دیکھئے ہم لوگوں کو اس کے اوپر brush use کرنا ہے لیکن brush use کریں گے تو دھیان رکھیں کہ آپ کو یہ overlay رکھنا ہے normal ہوگا آپ کو overlay رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد یہاں سے white color اوپر کریے اور اپنے brush کے size کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں اور اس کے بعد یہ جو تھوڑے تھوڑے gray color دیکھ رہا ہے اس کو آپ اچھے سے ہٹا دیجئے کہیں پہ بھی تھوڑا بہت دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس کو ہٹا دیجئے آپ ایسے اس طرح سے آپ نے ہٹا دیا اب اس کے بعد ہم لوگ black پہ آئیں گے اور اس پہ print کر دیں گے یہ white پہ کام نہیں کرے گا یہ جہاں جہاں پہ bright area ہے آپ پورا paint کر دیں بہت اچھا result لینے کے لیے اس کو پورا black سے paint کر دیں یہ white پہ کام نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے overlay لیا ہویا overlay جب بھی کام کرتا ہے تو وہ صرف black پہ black اور white پہ white کام کرتا ہے یہ دھیان رکھیں اب اس کو zoom کر کے بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک دم perfect selection نظر آئے گا چلیے اب ہم لوگ آ گئے ہیں original size پہ اب یہاں سے ہم لوگوں کو چلنا ہوگا لیئر پر لیکن دھیان رکھیں کہ یہ alpha channel پہ selection کر کے آگے بڑھیں گے تو control press کریں اور اس thumbnail پہ click کریں یہ click کر لینے کے بعد اس کا selection بن گیا کس کا selection بنا صرف white area کا selection بنا آپ کے original اس تصویر کا selection نہیں بنا یہ دھیان رکھیں گے اور اپنے layer پر آ جائیں اور layer پر آنے کے بعد آپ کو یہاں سے صرف layer mask لینا ہے اس کو click کریں گے اور اس کو select کر لیں گے لیکن ابھی جو selection ہوا ہے وہ اس کا opposite ہو گیا ہے تو اب آپ کو control eye press کرنا ہے اس thumbnail پہ رہتے ہوئے control eye press کریں یہ دیکھیں result تو اس طرح سے آپ channel masking کو use کر کے کوئی بھی background اگر اس طرح کا ہے تو آپ ہٹا سکتے ہیں for example ایک اور یہ تصویر ہے اس کو بھی اگر کرنے کی کوشش کریں تو channel پہ آئیں گے سب سے پہلے یہاں blue کو select کریں گے control press کر کے اس پہ click کریں گے اور اس کے بعد alpha channel یہاں سے لیں گے اور alpha channel پہ آ جائیں گے control d سے d select کریں گے اور یہاں سے control l کریں گے اور اس کے level کو بڑھائیں گے یہاں سے ادھر اور اس کو تھوڑا سا ادھر لے کر آئیں گے تھوڑا ادھر لے کر آئیں گے ایسے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد ok کر دیں گے اب دیکھیں یہاں سے brush لیں گے overlay رکھیں گے 100% opacity flow کو رکھیں گے اور brush کے size کو تھوڑا بڑا کر لیں گے اور white سے پورا paint کر دیں گے اس کو یہ پورا paint کر لیں گے ایسے ٹھیک ہے اور اس کے بعد black اوپر کریں گے اور اس کو paint کر دیں گے پورا ایسے ٹھیک ہے یہ paint کر دیجئے اب دیکھیں اس کا result کیسے آتا ہے control press کریں اس پہ thumbnail پہ اور اس کا selection کر لیں اور اپنے original layer پر آ جائیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو صرف layer mask click کرنا ہے لیکن یہاں پر ایک اور trick بتاتا ہوں پہلے ہی سے اگر آپ alt press کر کے layer mask پہ click کریں گے تو یہ inverse ہو جائے گا تو alt press کر کے click کر رہے ہیں تو دیکھیں inverse ہو گیا ایک بار میں cut کر لیا مشکل سے دو منٹ لگا مجھے اب اگر اس کے پیچھے مجھے کوئی background set کرنا ہے تو آپ اس طرح کا background set کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کو set کر کے دکھاتا ہوں ابھی control t سے اس کو میں بڑھا کر دیتا ہوں اور اس image کو نیچے لے کر آتے ہیں اور اس کو یہاں سے اب دیکھیں light پیچھے سے آ رہے ہیں sunlight پیچھے ہے تو ہم لوگوں کو اس کے image کے اوپر ایک dark color لینا ہے اس طرح سے اور اس کو صرف clipping mask کر دینا alt press کر کے یہاں پہ click کریں گے تو clipping mask ہو جائے گے اس کے اوپر اور اس کی opacity کو تھوڑا سا کم کر دیں گے یہ دیکھیں ultimate تو اس طرح سے کسی بھی background کو آپ change کر سکتے ہیں تو friends i think یہ tutorial آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا کافی helpful رہا ہوگا اگر اچھا لگا تو like and share کرنا نہ بھولیں اور چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe ضرور کریں تو چلیے next video میں ملیں گے تب تک بہت بہت شکریہ thank you so much friends